اسلام علیکم دوستو آج آپ کو وارٹر مارک جو ہے ویڈیو کا وہ کس طرح بنایا جاتا ہے اور کس طرح لگایا جاتا ہے بہت سے یعنی کہ اس کے اوپر لوگوں نے ویڈیوز بنائی ہیں اور بہت سے یعنی کہ انہوں نے آپ کو سوفوئر بتایا ہے کہ جی یہ سوفوئر انسٹال کر لیں اس کے اندر جو ہے آپ کا وارٹر مارک بہت اچھا بن سکتا ہے اور اس کے اندر بن سکتا ہے مطلب یہ کہنے کا کہ آپ کو اگر پکسل لیب جو ہے اس کا زیادہ تر بتایا جاتا ہے کہ پکسل لیب کے اندر اگر آپ سوفوئر انسٹال کر لیں تو اس کے اندر بہت اچھے سے آپ اپنی تصویروں کو اور رائٹنگ کو جو ہے وارٹر مارک جو ہے وہ بنا کے بہترین سے ٹائٹل کے اوپر آپ لگا سکتے ہیں ویڈیو کے اوپر لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر آپ پکسل لیب میں آپ کو کام کرنا نہیں آتا وہ بہت مشکل لگ رہا ہے کہ آپ پکسال صائزنگ کریں گے سائزنگ کریں گے پکس طرح کس طرح وہ بنائیں گے تو آپ کو ایک ہی سوفوئر جو ہے آپ کے موبائل کیلئے بتا دیاتا ہوں اس سوفوئر کے آپ اپنے کو موبائل میں انسٹال کر رہے ہیں موبائل میں انسٹال کرنے کے بادر آپ اس کا فائدہ ہے آپ اس کے اندر آپ ڈیو کی ترینئر بھی کر سکتے ہیں ایک ہی سوفوئر آپ کو بتا دیاتا دائیں اس سوفوئر میں آپ اپنی ویڈیو کی ترینئرği proposals بدائیں کعدمii ٹائٹل کے اوپر جو پک لگانا چاہتے ہیں وہ بھی اسی سوفیئر کے اندر آپ کا بن کے تیار ہو جائے گا اور اس کو آسانی کے ساتھ جو ہے آپ اپنے ویڈیو کے اوپر لگا سکتے ہیں تو ہر دیکھنے والے کے سامنے وہی ٹائٹل جو ہے وہ بنا بنایا ہے وہ اس ویڈیو کے اندر سے جو آپ نے لیا ہوگا وہ اس کے اوپر جو ہے وہ شو ہو جائے گا آپ کو الگ سے کوئی پکسا لائب یا کسی اور سوفیئر کی ضرورت نہیں ہوگی نہ الگ سے محنت کرنے کی ضرورت ہوگی اس کے اندر بہترین طریقے سے آپ کا ویڈیو کا ویڈیو کا ویڈیو بن جائے گا موبائل پہ انشاءاللہ سکھاتا ہوں اور اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو اور چلیں اب آپ کو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح آپ نے ویڈیو کی طرف بنانا ہے اسلام علیکم دوستو سب سے پہلے آپ نے موبائل میں انسٹال کیا ہوا سوفٹ ویر ان شارٹ یہ آپ نے اوپن کرنا ہے اس کے بعد یہاں ویڈیو فوٹو اور گیلری کا اپنے ویڈیو کا اپشن سلیکٹ کرنا ہے اس میں سے آپ اپنے گلری میں جانا ہے گیلری میں جا کے آپ نے اپنی ویڈیو سلیکٹ کرنی ہے جس ویڈیو کے اوپر آپ نے ورک کرنی ہے وہ کرنے کے بعد سلیکٹ کرنے کے بعد ویڈیو آپ کے سامنے آ جائے گی اس کا سائزنگ آپ کو بتایا تھا سیکسٹین پوائنٹ نائن یعنی کہ سولہ اشاریہ نو وہ سیٹ کرنا ہے وہ سیٹ کرنے کے بعد اس کو ٹک مارک پہ آپ کریں تو یہ آپ کا سیلیکٹ ہو کے یوٹیوب کے سائز بن جائے گا اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہاں سے آپ نے اپنا موبائل کا اپنا چینل کا لوگو جو ہے وہ سیلیکٹ کرنا ہے اس کے لیے آپ کو پھر گیلری میں جانا ہے وہاں سے سیلیکٹ کر کے یہاں لے ہیں جیسے ہمارے چینل کا لوگو ہے وقت ٹوڈے اور اس کو آپ سیلیکٹ کر کے اس کو یہاں سے آپ تیر کے نشان سے چھوٹا بڑا کر کے اس کو سیٹ کریں کہ آپ نے اس کو رائٹ سائیڈ پہ یا لیفٹ سائیڈ پہ کہیں بھی آپ اس کو لگانا چاہتے ہیں تو وہاں آپ یہ اس کو لگا دیں ہم نے یہاں اس کو دیکھ رہے ہیں کہ رائٹ پہ سیٹ رہتا ہے یا لیفٹ پہ رہتا ہے اس کو سیٹ کرنے کے بعد یہاں ایک جگہ اس کو آپ چھوڑ دیں چھوڑنے کے بعد آپ نے دوبارہ سے اپنی گیلری میں آنا ہے اور وہاں سے اس کو سیلیکٹ کر کے آپ نے اپنی پک سیلیکٹ کرنی ہے جو اس کے ساتھ آپ اپنے ٹائٹل کے لیے جو ہے وہ لگانا چاہ رہے ہیں ویڈیو کے ٹائٹل اور وارٹر مارسک کے ساتھ اپنی جو پک لگانا چاہتے ہیں اس کو سیلیکٹ کریں اس کو یہاں سیٹ کریں وہ سیٹ کرنے کے بعد آپ آجنٹ ٹیکس پہ ٹیکس پہ یہ آپ کے پاس کی بورڈ شو ہو گیا ہے اردو میں انگلیش میں دونوں لگ سکتے ہیں آپ اس میں سب سے پہلے ہم اس میں انگلیش میں لکھتے ہیں آن لائن ارننگ جس ٹوپک پہ آپ کی ویڈیو ہوگی آپ نے اسی حساب سے جو ہے اس کے ٹائٹل جو ہے وہ سیلیکٹ کرنا ہے وارٹر مارک بنائیں اس کا آن لائن ارننگ یہ در آکے نیچے سے یہ در آپ ڈبل اے پہ کلک کریں گے تو یہاں سے آپ کو اس کا فارمیٹ مل جائے گا فارمیٹ سیلیکٹ کریں اس کے بعد یہاں کلر کمبینیشن ہے ٹیکس کا کلر آپ سیلیکٹ کریں بلیک ہو گیا اور اس کے بعد یہ آ گیا بورڈر بورڈر جو ہے وہ وائٹ کر دیں اس کے بعد آ گیا یہاں لیبل یعنی کہ اس کے پیچھے جو پٹی ہے لیبل ہے اس کا کلر آپ نے جو سیلیکٹ کرنا ہے اس کو ہم ریڈ کر دیتے ہیں اور ریڈ کرنے کے بعد اس کے نیچے یہ نیچے جو باکس نظر آ رہے ہیں یہاں سے اس کی شکل کی شیپس جو ہے نا آپ کے لیبل کی شیپس جو ہے آپ چینج کر سکتے ہیں وہ کرنے کے بعد اس کو یہاں سے اٹھائیں اوپر سیٹ کر کے یہ جو باقی جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے آپ کے سکرین کے اس کے حساب سے یہاں سیٹ کر کے اس کو یہاں چھوڑ دیں اس کو یہاں چھوڑنے کے بعد آپ اس کو کلک کریں اور واپس آ جائیں واپس آگے پھر ٹی پہ کلک کریں ٹیکس پہ اور پھر آپ کے پاس آ جائے گا دوبارہ آپ کا کی بورڈ کی بورڈ سے آپ اردو سیلیکٹ کریں اردو سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں کیونکہ یہ آن لائن ارڈنگ کے متعلق ہماری ویڈیو ہے تو ہم یہاں لکھتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے پیسہ کمانے کے بے حساب طریقے یہ ہم یہاں لکھتے ہیں پیسہ کمانے کے بے حساب طریقے تو یہ ہم نے لکھ دیا لکھنے کے بعد ہم یہاں سے آ جائیں گے ڈبل اے کو کلک کریں گے ڈبل ایک کو کلک کر کے ہم اس کا فارمیٹ جو ہے اردو کا بھی جو ہے وہ ہم چینج کر سکتے ہیں اردو کے فارمیٹ کو ہم یوں چینج کریں گے اور دیکھیں گے جو ہمیں مناسب لگے گا وہ ہم سیلیکٹ کر کے اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم یہ ٹھیک رہے گا یہ اس کو سیٹ کرتے ہیں آہ یہ صحیح ہے اس کو کرنے کے بعد ہم کلر کمبینیشن کے لیے آ جاتے ہیں کہ کون سے کلر کی ہم نے اس پہ جو ہے وہ لگانی ہے تو یہ کلر کمبینیشن ہمارے سامنے کھل گیا اس پہ ٹیکس کا کلر جو ہے وہ ہم کون سا چاہتے ہیں وہ ہم کلر چینج کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ یہاں سے یہ دیکھیں جیسے ہی ہم ٹیکس کلر ہوں گے تو یہ جتنے بھی کلر ناظرین آپ کو نظر آ رہے ہیں دوستو یہ آپ کوئی بھی کلر یہ آپ یہاں سے سیلیکٹ کرتے ہیں دیکھیں جیسے ہم مختلف کلر یہاں سے سیلیکٹ کر رہے ہیں ہم نے سیلیکٹ کیا بلاک کلر کا اور پھر لیبل پہ آ گئے ہیں لیبل کو جو ہے یہ سیلیکٹ کرنے کے بعد یہ نیچے جو باکس ہے اس میں اس کو کراپ بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ باکس جو ہے وہ اس طرح یہ بن جائے گا کہ آپ کی نیچے والی ویڈیو اور پک بھی نظر آئے گی ویسے بھی جو ہے وہ لیبل سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور ڈارک لیبل بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں مختلف کلر آپ دیکھیں سیٹ کر کے جو آپ کو کلر اچھا لگے اور اس کو آپ یہاں سیلیکٹ کریں اس طرح آپ بے حساب جو ہے وہ ویٹر مارک یہاں سے بنا سکتے ہیں اپنی ویڈیوز کے لیے ہم دیکھتے ہیں کیونکہ ہم نے بلیک اور پنک کلر کا جو ہے وہ ٹیکس لکھا ہوا وہ سیلیکٹ کیا ہے تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں ہمیں جو ہے لیبل کا کلر جو ہے وہ کون سا صحیح رہے گا تو یہاں اس کلر کے ساتھ لیبل کا کلر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ تھوڑا سا لائٹ کلر یعنی کہ ییلو ٹائپ وہ کلر ٹھیک رہے گا تو ہم اس ہی ساپ سے اس کو یہ سیلیکٹ کرتے ہیں سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کا سٹائل نیچے سے چینج کرتے ہیں وہ کرنے کے بعد اس کی سائزنگ لگتے ہیں فوٹو ہماری جو لگی ہوئی ہے پک پک سے لے کے دوسری سائیڈ تک جو ہے اس کو کھینج کی ہے تیر کے نشان سے اس کے برابر کرنے کے بعد یہاں ہم اس کو چھوڑتے ہیں اور اس کے بعد ہم ٹک کو جو ہے وہ کلک کریں گے اور ٹک کو کلک کرنے کے بعد ہم یہاں پہنچتے ہیں اب دیکھیں آن لائن ارننگ اور اس کے نیچے جو درمیان میں جگہ خالی ہے اس کو کور کرنے کے لیے ہم واپس دوبارہ ٹیکسٹ پہ آئیں گے اور ٹیکسٹ پہ آکے اس کو انگلیش سیلیکٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ اوپر آن لائن ارننگ انگلیش میں سیلیکٹ کی ہوئی ہے تو یہاں ہم لکھتے ہیں آن آن لائن ارننگ آن یوٹیوب جب ہم یہ آن لائن ارننگ آن یوٹیوب لکھتے ہیں تو یہ ہم اس طرح اس کو لکھنے کے بعد ہم اس کو سیلیکٹ کریں گے واپس آکے کلر کمبینیشن پہ کلر کمبینیشن کے لیے جو ہے وہ دیکھیں کہ ہم اس کو ریڈ میں کر دیتے ہیں اور اس کا جو بارڈر ہے بارڈر کو ہم بلیک کر دیں گے لیبل کو ہم نے وائٹ کر دیا ہے کیونکہ اوپر ریڈ آ گیا یہ وائٹ آ جائے گا تو ویڈیو میں دور سے نظر آئے گا تو اٹریکٹیو ہوگا تھوڑا سا پھر اسی ڈبل ایک پہ کلک کرنے کے بعد ہم اس کا فارمیٹ چینج کرتے ہیں فارمیٹ یہ بہتر ہے اس کو چینج کر کے تو پھر ہم دوبارہ سے آئیں گے کلرز کے بعد اس کا لیبل پہ آکے اس کا تھوڑا سا سٹائل جو ہے نیچے لیبل کا وہ چینج کریں گے اس کو گولائی میں کر کے اس کو کلک کریں گے تو یہ یہاں آگے یہاں پھر آن لائن ارننگ اور پیسہ کمانے کے بے حساب طریقے ان دونوں کے درمیان میں جو سپیس ہے اس کے برابر اس کو کرنے کے لیے ایسے سیٹنگ کریں گے ایرو کے نشان کو پکڑ کے تو یہ اس کے درمیان میں یہاں رکھ دیں گے یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ کتنی آسانی سے جو ہے آپ کے واٹر مارک وہ بنتے جا رہے ہیں اب آپ واپس آئیں واپس آکے ٹیکس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں لکھیں اگر آپ کو کچھ نہیں آتا تو یہ کام کر لیں یہ ہم لکھنا چاہ رہے ہیں یہ ہم تھوڑی سی ورڈنگ زیادہ ہے تو یہ ایک لائن میں نہیں اس کو ہم انٹر کر کے دو لائنوں میں اس کو ایک دفعہ پہلے لکھ لیں پھر اس کے بعد اس کو ڈبل لائن میں کرنے کے بعد اس کا سیم جو ہے وہ لیبل بنائیں گے اور وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ کس طرح بنے گا لیبل کی چڑھائی زیادہ ہو جائے گی آپ سیم ایک لائن لکھ کے اس کو آپ انٹر کر کے دو تین لائنوں میں چار لائنوں میں کنورٹ کر سکتے ہیں اپنے پورے فکرے کو اور یہ ہم نے لکھ دیا کہ اگر آپ کو کچھ نہیں آتا تو یہ کام کر لیں یہ لکھنے کے بعد ہی دیکھیں ہم نے اس کو انٹر کیا کچھ نہیں آتا کے بعد ہم نے اس کو انٹر کیا تو یہ ڈبل لائن میں ہو گیا اور اس کے بعد ہم اس کو یہ فکرہ مکمل ہوا مکمل ہونے کے بعد پھر ہم اس کو کلک کریں گے ڈبل اے پہ تاکہ ہم اس کا فارمیٹ جو ہے وہ سیٹ کر کے تھوڑا سا واضح کر لیں اور دونوں کے درمیان یہ گیپ آ جائے ہم نے یہ دیکھیں اس کو سیٹ کیا تو یہ دونوں کے درمیان گیپ آ گیا اور یہ ہم نے اس کو فارمیٹ کو اس طرح جو ہمیں مناسب لگے گا ہم وہ فارمیٹ اس میں سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم آگے کلر کمبینیشن پہ کلر کے بعد ہم ٹیکس کو جو ہے وہ اس کا بورڈر بلیک کر دیں گے ٹیکس کو وائٹ کریں گے اور لیبل پہ آ جاتے ہیں لیبل کو آنے کے بعد یہ کلر ہمارے سامنے کھل گئے تو اس کلر کو جو ہے اس کو اینڈ پہ لے جاتے ہیں جہاں سے ہم اس کو مکس کلر کا وارٹر مارک دینا چاہیں گے یہ دیکھیں اب یہ اس کے بعد یہ مختلف بنے ہوئے ہیں کلر کمبینیشن تو آپ یہ دیکھیں کہ جو لائٹ لکھائی ہے اس کے اوپر ڈارک اور ڈارک کے اوپر لائٹ جو ہے وہ لگا دیں لیبل وہ اچھا لگتا ہے اس کو تیر کے نشان سے پکڑ کے اس کو سیٹ کریں ٹک کریں ادھر آ جائیں گے آپ آپ کا جو پہلے سے وارٹر مارک بنا ہوئے اس کے درمیان میں اس کو ایسے سیٹ کریں جو جگہ خالی ہے اس کو کھینچ کے اس کے برابر کر دیں یہ برابر کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ مکمل ہو گیا اور اس کے بعد یہ جیسے یہ مکمل ہو گیا تو آپ نے ٹک کر کے اس کو سیو کر دیں گے یہ سیو ہو گیا ہے اب سیو ہونے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس کو ڈبل کلک کر کے اس کا سکرین شارٹ لے لیں یہ آ گیا اس کو سکرین شارٹ لیں سکرین شارٹ لینے سے پہلے یہ دیکھیں کہ جو پیسہ کمانے کے بے حساب طریقے یہ تھوڑا سا کلر اچھا نہیں لگ رہا تھا تو اس کا کلر جو ہے وہ لیبل کا ہم چینج کر دیتے ہیں یہ ہم اس کا کلر بلو کر دیتے ہیں بلو کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ اب تھوڑا سا اچھا بہتر لگ رہا ہے اور یہ دیکھیں اس کو بعد اس کو کلک کریں ٹک کرنے کے بعد یہ ہمارا سیو ہو گیا سیو جیسے یہ ہو جائے گا تو اس کو آپ پھر اس کا سکرین شارٹ لیں گے یہ دیکھیں ہم اس کا سکرین شارٹ لیتے ہیں تو یہ ہمارا گیلری میں جا کے سیو ہو جائے گا اس بھی گیلری کے اندر سکرین شارٹ لینے کے بعد آپ یہاں سے جو ہے وہ واپس آ جائیں اپنے موائل کی سکرین پر اور پھر اپنی گیلری کھولیں گیلری کھولیں کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے یہ اس بھی پہلے تو سکرین شارٹ آپ اوپن کریں سکرین شارٹ اوپن کرنے کے بعد یہ آپ کا جو لیا وڙا سکرین شارٹ ہے وہ یہاں آگیا اس کو آپ آن کریں اور کروپ کے اندر جا کے اس کو آپ جو ہے یہ اضافی سکرین شاٹ ہے اس کو آپ کروپ کر لیں کروپ کر کے آپ اپنا وارٹر مارک جو آپ نے تیار کی ہے اس سائز کو آپ سیلیٹ کرنے کے بعد اس کو سیو کریں جیسی آپ سیو کریں گے یہ اس بی گیلری کے اندر آکے سیو ہو جائے گا اب یہ اس بی گیلری کے اندر سیو ہو گیا ہے تو اس کو آپ دیکھیں اس کو کلک کریں اور یہ دیکھیں اس بی گیلری کے بعد یہ آپ کا وارٹر مارک پورا کمپلیٹ تیار ہے جس کو آپ کسی بھی ویڈیو کے آگے لگا سکتے ہیں اور ویڈیو کے آگے کیسے لگانا ہے اس کو وہ جب ہم آپ کو ویڈیو اپلوڈ کرنا سکھائیں گے تو اس کے اندر آپ بتائیں گے ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور یہ بہت آپ کے لیے ایزی آپ کو لگا ہوگا اس میں کوئی مشکل چیز نہیں ہے بہت ایزی ہے اور آپ آسانی سے آپ اپنی ویڈیو کی ایڈیٹنگ کرتے ہوئے اپنے ویڈیو کا ٹائٹل کا وارٹر مارک جو ہے وہ سارے اس کے اندر بنا سکتے ہیں ویڈیو کے ٹائٹل کے اوپر کون سی پک کیسے سیٹ کرنی ہے وہ اس کے اندر بنا سکتے ہیں اس کو سیو کر سکتے ہیں اس کو کیسے کروپ کرنے کے بعد آپ نے گیلری میں رکھنا ہے اور گیلری سے کیسے اٹھا کے پھر آپ نے اس کو ویڈیو کے اوپر جو ہے وہ فکس کرنا ہے یہ آپ کو اگلی نیکسٹ ویڈیو کے اندر بتاتے ہیں کہ وہ آپ کس طرح اس کو یوز کریں گے تو اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ٹکنیک سے فائدہ اٹھا کے آن لائن ارننگ کر سکیں